امانتو ان الاخرہ لا بد یوماً آتیا امانتو ان کو بھی مائک لگا دو نا اوڑا سبان اللہ یار آشتا ہو بھائی واندہ یوٹیب پہ آئے گا نہ دو کے باتے ہو نا چلیں چلیں جی حضر دیتا جو ضرب الخدود جو رخصار کو پیٹے میت پہ نہیں جیسے ایسے ایسے پیٹ رہے ہوتے آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں وشق الجیوب گریبان پھاڑ دے میت پہ چیخنا چلانا ہا ہو ہے شور شرابے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں ودعا بدعا والجاہلیہ اور جاہلیت کے دعویٰ کے ساتھ پکارے تو اس کے دو مطلب ہیں یا تو یہ یہی کام کریں جو یہ جاہل لوگ زمان جاہلیت میں کیا کرتے تھے اور دوسرا ہے کہ قوم پرستی کی طرف بلائے کیونکہ اس کو بھی دعویٰ جاہلیت سے تابع کیا گیا ہے چلیں خند فا ابو خزا آگے پھر پوری حدیث آرہی ہے اس کے بارے میں عمر بن اللحی کے بارے میں چلیں آگے حدیث بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا باہر سے نکلا ہے اس کا مطلب قطع کرنا تو جانور کے نا اونٹ کے وغیرہ کے کان کٹ دیا کرتے تھے اور اس کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اب اس کا کوئی دودھ بھی نہیں پیے گا اس کو کوئی چھڑے گا بھی نہیں سمجھتے ہو اور صاحبہ بھی یہی تھا اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا اس کو بحیرہ اور صاحبہ فرق یہ تھا کہ ایک میں یہ تھا کہ پانچ بچے ہو جائیں گے اس کے اور پانچوں ماداؤں کچھ اس طرح کی قید لگائی ہوئی تھی ان لوگوں نے اس میں بہت مفسرین کے مختلف آرہے ہیں تو مادی بچوں کی مخصوص تعداد ہو جاتی تو اس کو صاحبہ کہتے اور ایک خاص تعداد ہوتی تو بحیرہ بنا دیتے اس کو لیکن دونوں کا حاصل یہی تھا کہ جس جانور نے ایک خاص نوعیت کی خدمت کی ہو تو اس جانور کو پھر بتوں کے نام پہ بتوں کی تعظیم پہ چھوڑ دیا کرتے تھے پھر ان سے کوئی تعرض نہیں ہوتا تھا یعنی کوئی چھیڑ چھڑنی نہ اس کا دودھ بھی نہ جائز تھا اس طرح کیا کرتے تھے چلیں اس پہ وزن بھی نہیں رکھتے تھے صاحبہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عمر الخزائی کو دیکھا جو ابن لحی تھا جس کا پیچھ حدیث میں تذکر آیا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنی آنٹیں گھسی ٹرائے جہنم کی آگ میں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ وہ شخص تھا جس نے صاحبہ جانوروں کی بنیاد رکھی اس نے یہ رسم مشرقین میں جاری کی تھی حالانکہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی شرق قابل معافی نہیں ہے اسلام کی خبر نہ بھی پہنچی ہو تو مشرق کی معافی نہیں ہے تو اس نے چونکہ شرق کی بنیاد رکھی جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑنے کی تو اپنی آتوں کو جہنم کی آگ میں گھسیٹے گئی ہے چلیں بھئی آگے حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی عبادت گزار تھے اور دنیا کی بے رغبتی آپ کی طبیعت میں شامل تھی تو صحابہ میں ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے دنیا سے ظاہری طور پر بھی کنارہ کشی کی ہے چلیں کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں میرے بھائی حدیث نمبر 3-5 دوبارہ پڑھیں نہیں ہمارے پاس تو زید ابنو اخزم چلیں پہلے یہ پڑھ لیں حدثنا زید ابنو اخزم باری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کیا میں تمہیں ابو ذر کے اسلام کی خبر نہ دوں کہ کیسے اسلام لائے حضرت عبداللہ قال ابو ذر کنتو رجلا من غفار حضرت عبداللہ اپنا خود اسلام کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں غفار قبیلے گا تھا ہمیں اطلاع پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے دعویٰ کرنا بھی فَقُلْتُ لِي أَخِي میں نے اپنے بھائی سے کہا ان کے بھائی کا نام تھا اُنیس تو اپنے بھائی اُنیس سے کہا اِن تَلِقْ اِلَا حَذَ الرَّجُلْ وَكَلِّمْهُ وَأْتِنِي بِخَبَرِهِ جاؤ مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جاؤ ان سے بات چیت کرو اور ان کے بارے میں مجھے اطلاع دو دیکھو اس طرح خود سے تحقی کرنا فرض ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم غیر مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہمارا کیا قصور ہے تو آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہوتے تو چور بننا جائز تھا آپ کے لئے چرسیوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو چرسی بننا جائز تھا تو جیسے برے کے گھر میں پیدا ہونے سے برا بننا جائز نہیں ہے تو کسی مذہب کے گھر میں پیدا ہونے سے وہ مذہب کا قبول کرنا جائز نہیں ہے اگر اس مذہب کے غلط ہونے کی دلیل ہو ہاں اگر آپ کو یہ دلیل ہے کہ آپ ہندو گھرم میں پیدا ہوئے اور ہندو کے صحیح ہونے کی دلیل ہے آپ کے پاس تو سو دفعہ فالو کریں اگر آپ عیسائی گھر میں پیدا ہوئے اور آپ کے پاس دلیل ہے کہ عیسائی مذہب صحیح ہے تو سو دفعہ فالو کریں تو اس بیس پہ کہ میرے باپ دادا اس دین کو فالو کرتے تھے یہ حجت یہ کوئی دلیل نہیں ہے تو حضرت ابو ذر تو مشرقین کی گھر میں پیدا ہوئے لیکن ان کو پتا چلا مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو چونکہ اس وقت کوئی بھی ختم نبوت کا قائل نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کا کوئی بھی قائل نہیں تھا دیکھو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کسی غیر مسلم نے یہ نہیں کہا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے نہ یہودی نے کہا نہ عیسائی نے کہا ان کو نبی پر اعتراضات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفتیش کے لئے آتے کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا زدی ہر دھرم ہوتا لیکن یہ کسی نے اتنا سا بھی کوئی ضعیف کوئی کمزور روایت بھی ہم تک نہیں پہنچی ہے جس میں کسی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ تو چونکہ آخری نبی اب نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا اس کا مطلب وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو مسلمانوں نے سب سے بڑی بحث یہ اٹھائی ہے کہ آپ تو آخری نبی تھے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو آپ تو یہ بحث ہی غلط ہے تو خود یہ اجماعی عقیدہ بھی ختم نبوت کی ایک بہت مضبوط دلیل ہے تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ حضرت عبودر نے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے بھئی کس نے دعویٰ کی آئے تو خود تحقیق کی نا یہ حق پرس ہونے کی علامت ہے کہ ہم جا کے دیکھیں تو سہی کہ وہ ایسا تو نہیں اپنے دعویٰ میں سچے ہوں تو کہتے ہیں بھئی فانطلقا فلقیہو ثم رجعا حضرت عبودر کے بھائی آئے ملاقات کی اور تفتیش کر کے واپس چلے گئے فقلت ما عندک حضرت عبودر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو بھئی میں نے ایسا شخص دیکھا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے فقلت له لم تشفینی من الخبر مجھے ابھی بھی اتمنان نہیں ہوا بھئی نیکی کی بات تو ہر آدمی کرتا ہے ہر اچھا آدمی کو اٹھے گا بولے گا نیکی کرو اور جو بھی برائی جو بھی لوگوں کو حکم دے گا تو برائی سے رکنے کے ہی حکم دے گا اتمنان نہیں ہوا میں خود جاؤں گا چلیں عبارت پڑھیں فاخت جرابا وعصا میں نے تھیلہ اٹھایا لاتھی اٹھائی اپنا سمان اٹھایا اس دور کا بریف کیس اس دور کا بریف کیس اٹھایا چلیں بھئی میں مکہ پہنچ گئے لیکن میں پہچان نہیں رہا تھا بھئی کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان میں دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو تھی ہے کہ ایک نئے آدمی پہچان ہی نہیں پاتا تھا نئے آدمی پہچان نہیں پاتا تھا یہ توازو تھی نا آپ صحابہ میں عام لوگوں کی طرح رہتے تھے لیکن صحابہ آپ کا بہت احترام کرتے تھے جب مجلس ہوتی تو پھر پتا چلتا چلیں بھئی ہاں میں نے ناپسند سمجھا کہ میں ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھوں اس لئے کہ آپ کو خطرہ بھی تھا نا لڑائیاں تھیں قبیلوں سے آگے آ رہے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ کوئی مار نہ دے کوئی دشمنی نہ نکالے اور پھر وہ آپ چاہ رہے تھے کہ نیوٹرل ہو کے تحقیق کریں جب پوچھ لیا جائے نا یہ کون ہے تو پھر لوگ سامنے والا بھی ہوشیار ہو جاتا ہے بھئی اگر کسی کے بارے میں آپ تحقیق کے لیے جائیں اس کو پتا چل جائے کہ میرے بارے میں تحقیق کے لیے آ رہے ہیں تو بعض دفعہ پھر وہ وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہوتا بھئی رشتے والے جب آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا تو لڑکا اس دن جتنا نیک لگ رہا ہوتا ہے کیا سچی مچی میں اتنا نیک ہوتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا لڑکی والے لڑکی کو جس دن رشتے میں دیکھنے کے لیے جاؤ تو جس طرح وہ لگ رہی ہوتی ہے سچی مچی میں ابھی میرا ایک بیان کسی خاتون نے ہے نا میرے خلاف ووٹس ایپ پہ کلپ چلایا کہ یہ دیکھو یہ کتنا عورتوں کی توہین کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے کوئی لطیفہ سنایا کہ ایک بندے نے بغیر دیکھے شادی کی تو جب گھنگٹ اٹھایا تو وہ لڑکی بسورت تھی اس کو وہ والی جیسی دیکھی تھی دکھائے جی گئی تھی وہ اس طرح نہیں تھی تو اس نے کہا یہ وہ مال ہی نہیں ہے جو دکھایا گیا تھا جو ڈیلیوری ہوئی ہے وہ اس مال کی نہیں ہوئی ہے یہ مال کچھ اور دکھایا کچھ اور ہے مال ڈیلیور کچھ اور کیا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو عورتوں کو مال کہہ رہی ہے مال انسان کو کیا کہہ رہے ہیں جیسے تو بھئی لطیفہ ہے یار اس کو حقیقت پتھوڑی لے جائے تو ہن ہاں سا روپے والے ہیں کیوں ہاں سا روپے وہ تو خیر اس میں تو مال نہیں کھانا تو اس خاتون نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ دیکھو عورتوں کی توہین کر رہا ہے مال کا بھئی یہ لطیفہ ہے یار اس کو اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں یار ہاں وہ نراض ہونے کی دیکھو یہ مال کر رہے ہیں تو بھئی انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بارے میں میں نہیں پوچھ رہا تھا وَأَشْرَبَ مِمَا اِزَمْزَمْ میں نے زمزم کا پانی پیا وَأَكُونَ فِي الْمَسْجِدِي فَمَرَّبِ عَلِيٍ علی گزرے ہو سکتا ہے اس وقت حضرت علی کو آپ نہ پہچانتے ہوں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ لیکن بعد میں تو اب تو یعاقیہ تو بعد میں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں حضرت علی نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ مسافر ہے باہر سے آیا ہوئے قَالَ قُلْ تُنَعْمْ میں نے کہا ہاں ہاں انہوں نے پوچھا کہ تم مسافر ہو میں نے کہا جی حضرت علی نے پرمایا چلو بھئی گھر چلو قَالَ فَنطَلَقْ تُمْعَهُ میں آپ کے ساتھ ہو لیا لَا يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْئِن وہ مجھ سے کچھ پوچھ ہی نہیں رہتے کیوں آئے کیسے آئے کیسے آنا ہوا وَلَا اُحْبِرُحُ میں خود بھی نہیں بتا رہا تھا حضرت علی نے تو اکرام کیا نا کہ کوئی اجنبی ہے تو یہ عزتدار لوگوں کی علامت ہوتی ہے اجنبی آدمی کو سب سے پہلے کھانے پینے کا رہائش کا انتظام کرتے ہیں پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی کیسے آنا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو لے گئے فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِد جب صبح ہی تو میں مسجد نبی میں آیا لِأَسْأَلَ عَنْهُ اب جا کے میں پوچھتا ہوں بھئی وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُونِ عَنْهُ بِشَيْئِن کوئی بھی مجھے خبر نہیں دے رہا تھا اچھا یہ تو دوبارہ آگیا اچھا فَمَرَّ بِعْلِيُن دوبارہ حضرت علی کا گزر ہوا فَقَالَ أَمَانَا لِلْرَجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ بندے کو یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ وہ اپنی منزل کو اپنے ٹھکانے کو پہچان لے اس کے بعد بھی یعنی ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا قَالَ قُلْتُ لَا مَنِكَ نَيْي قَالَ فَانْطَلِقْ مَعِيَ قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرُكُ حضرت علی نے کہا میرے ساتھ آجاؤ پھر پوچھا کہ کیوں آئے ہو وَمَا أَقْدَمَا كَحَادِهِ الْبَلْدَا اس شہر میں تمہیں کونسی چیز لے کر آئی ہے دوسری دفعہ میں حضرت علی نے یہ سوال پوچھا اَجَّبَي قَالَ قُلْتُ لَهُ اِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ اَخْبَرْتُكَ حضرت و حضرت کہتے ہیں میں نے کہا اگر آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے نہ چھپا کے رکھیں گے میرے بارے میں نہیں بتائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں کیوں آیا ہوں قَالَ فَإِنِّي أَفْعَلْ حضرت علی نے فرمایا بے فکر رہو قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَهَا هُنَا رَجُلْ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے کیسی حدیث ہے یار مجھے تو وجد آرہا ہے اسی بات کیسے حضرت ابو ذرقہ اسلام کا واقعہ کتنا عجیب ہے اور کیسے تحقیق کی طلب کیسی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی نبوت کو کیسے ظاہر کرتے ہیں کوئی ذرائع نہیں تھے میڈیا نہیں تھا کوئی فیس بک نہیں تھا کہاں اسلام کی خبریں پہنچی ہیں اور جو اہل حق لوگ تھے جو حق کی تلاش میں تھے کیسے دور دوراز علاقوں سے سفر کر کے کس طرح تحقیق کر رہے ہیں ورنہ کسی کو حق کی جسجو نہ ہو آئے اول تو آئے گا ہی نہیں بولے گا بھائی جو ہوگا ایسے لوگ تو آتے رہتے ہیں دنیا میں کیا کریں اپنے کام سے کام رکھو بکریاں چراؤ کائے کا دودھ نکالو پیو کھاؤ پیو موج مستی کرو زندگی گزارو اور مر جاؤ تحقیق کون کرتا ہے اور پھر اگر کرنی بھی ہوتی تو اپنے بھائی کو بھیجا تھا بھائی سے کہتے ہیں بھائی دیکھ کے آئے یار کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں برائی سے روک رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک چلو اللہ تعالی برکت دے کیا خیال ہے اچھی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کرے کیا اور اچھا کرے جو اچھا کرے اللہ اس کے ساتھ اچھا کرے جو برا کرے اللہ اس کے ساتھ برا کرے اس طرح کے دو چار روایتی الفاظ کہہ دیتے بھائی کو کہاں آئے نہیں بھائی تسلی نہیں ہوئی ہے اچھی باتوں کا تو بہت سے لوگ حکم دیتے ہیں خود سفر کر کے آئے خطرہ بھی ہے کیونکہ عرب میں دشمنیاں ہوتی تھیں اور پھر کیسے چھپتے پھر رہے ہیں تفتیش کر رہے ہیں تاکہ میں حقیقت تک پہنچوں یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو اس کے بعد کیا ہوا کہتے ہیں بھئی ولم کیا چل گئے بھئی ہاں کہتے ہیں میں نے علی سے پوچھا رضی اللہ عنہ میں مجھے پتا چلے کہ یہاں کوئی شخص ظاہر ہوئے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے پہلے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تاکہ ان سے بات چیت کرے فراجعا وہ میرا بھائی خبر لے کر آیا ولم یشفینی من الخبر لیکن مجھے اتمنان نہیں ہوا فارت ان القاہو میں نے ارادہ کیا میں براہ راس ان سے ملوں فقال لہو اما انکا قدر شتا حضرت علی فرمایا تم بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہو اب تمہیں ایسا شخص مل گیا ہے جو تمہیں ان سے ملا دے اس لئے فرمایا کہ ادھر ادھر چلے یا آتے پتا چلا کوئی اور لے جاتا اور پھر وہ تمہیں غلط گائیڈ کرتا کیونکہ مشرقین مکہ تو مسافروں کو نبی کے پاس جانے سے روکتے تھے اور لے جا کے کیا کہتے تھے کوئی کہتے تھے بھئی یہ مجنون ہے یہ دیوانہ ہے معاذ اللہ یہ شاعر ہے اس کے پاس نہ جانا یہ تمہیں گمرا کر دے گا اس طرح کی باتیں کرتے تھے اچھا بھئی اچھا آج علماء جس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس نہ جانا اس کو نہ سننا تو وہ اس طرح کی حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں یعنی مطلب یہ کہ جس کے خلاف سب علماء ہوں گویا وہ اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے قادیانی یہی دلیل مرزا کی دیتے ہیں کہ سارے مولوی اس کے خلاف ہیں تو مرزا بھی اپنی زندگی میں یہ کہتا تھا تو یہ خوب سمجھ لو جب اسلام ظاہر ہو گیا نا دنیا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں پھیل گئی تو اب حق چند افراد میں منحصر نہیں ہو سکتا اب پیغمت کیونکہ آخری نبی ہے نا اب کے بعد نبی نہیں آئے گا تو اب ایک جمع غفیر امت کا قیامت تک حق پر رہے گا اس طرح کی حدیثیں امت اب گمرائی پر جمع نہیں ہوگی اب اگر سارے علماء کسی کے خلاف ہیں نا تو یہ اس کے سو فیصد باطل ہونے کی دلیل ہیں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھا سب لوگ میرے پاس آنے سے منع کر رہے ہیں اس کا مطلب میں ٹھیک ہوں کچھ تو ہے میرے اندر تو یہ سارے جب آپ کے پاس آنے سے منع کر رہے ہیں یہ آپ کے سو فیصد باطل ہونے کی دلیل ہے کیونکہ نبی کی نبوت اب پھیل چکی ہے اور اسلام اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو اب وہ امت گمرائی پر جمع نہیں ہوگی جس چیز پر جمع ہو رہی ہے وہ گمرائی ہو نہیں سکتی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اب جو ہے نا آپ اپنے آپ کو برحق اگر ثابت کرتے ہو تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ علماء میں بہت بڑی تعداد میرے ساتھ ہیں اب برحق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ دیکھو اس علماء اسے میرے بارے میں پوچھو اکثر علماء مجھے برحق مانتے ہیں اب اگر کوئی بےوقوف بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی مجھے نہیں مانتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے مجھ میں کچھ ہے تو واقعی آپ میں کوئی ٹیکنیکل بہت بڑا فالٹ ہے اس فالٹ کو پہلے فرصت میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اپنا خیال لکھئے گا عبارت پڑی ہے ہاں حضرت علی نے فرمایا تو تم سیئے آئے وہ بلکل چلو جی میرے ساتھ چلو یار میں نا اس پہ انگلی رکھوں گا یہ ہمیشہ عبارت غیب ہو جاتی ہے مجھ سے اچھا بھئی حضرت علی نے فرمایا میں جاؤں گا جہاں کہیں خطرہ محسوس کروں گا نا تو میں اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا اور باغ کی طرف چل پڑوں گا بس تم سمجھ جانا کہ خطرہ ہے تو تم غائب ہو جانا سمجھ رہے ہیں نہیں یہ بات سمجھ نہیں بھئی اس وقت کوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ کسی کو دیکھتا تو مشرقی نمکہ سمجھ جاتے جیسے حضرت علی کے ساتھ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے مشرقی نمکہ یہ لگتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے تو دشمنی نکالیں گے نا اب حضرت علی کو تو نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے کہ وہ بنو حاشم اور خاندانی مسائل تھے لیکن بھار کے آنے والے بندے کے لیے ان کو قتل کرنا وہ زیادہ مشکل کام نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا حضرت علی نے کہا کہ میں ایسے اب جیسے اپنا جوتہ درست کرنے میں لگ جاؤں گا تو تم غائب ہو جانا وَمزِ انتا تم چلتے رہنا جیسے تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے فَمَزَا وَمَزَيْتُ مَعَهُ فرماتے ہیں حضرت علی بھی گئے میں بھی آپ کے ساتھ گیا حتی دخلا لیکن کوئی ایسا خطرہ ہوا نہیں وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ نبی کے پاس آ گیا فَقُلْتُ لَهُ اِعْرِزْ عَلَيَّ السَّلَامِ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ میں نے عرص کیا یار کہ مجھ پر اسلام کو پیش کریں یعنی بتائیں اسلام کیا ہے آپ کن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں فَعَرَزَهُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بتایا کہ یہ اسلام ہے تو حضرت ابو ذر کو پسند آیا کہ یہ تو بالکل ٹھیک مذہب ہے تو فوراً اسلام قبول کر لیا فَأَسْلَمْتُ مَقَانِ اُدھر ہی کھڑے کھڑے میں نے اسلام قبول کر لیا فَقَالَ لِيَّا عَبَادَرْ اُکْتُمْ حَاذَ الْأَمْرِ نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر اپنے اسلام کو چھپانا لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرنا وَرْجِعْ الٰى بَلَدِكُ اور اپنے شہر چلے جاؤ فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِل جب ہمارے اسلام کی خبر دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے تو پھر آنا سمجھ رہے ہو اپنے شہر چلے جائے کہ ایک جملہ وجد والا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا سو فصد اپنے برق ہونے کا یقین تھا کہ اتنی کمزوری کی حالت میں کہ کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے تو چھپتا پھر رہا ہے وہ اور آپ فرما رہے ہیں کہ انقریب اسلام ظاہر ہوگا اور پھیلنا شروع ہوگا تو ابھی تم کمزور ہو لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو ابھی چھپا کے رکھو اسلام کو انقریب اللہ اس کو غالب کرے گا پھر آ جانا سمجھتے ہو مسلحت بھی دیکھو کتنی زبردست لیکن حضرت ابو ذر نے فرمایا والذی بعثک بالحق اُز ذات کی غسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجائے لَأَسْرُخَنَّ بِهَا میں چیخ چیخ کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہو گیا کیا مطلب کسی کے باپ میں دم ہے تو روکے دکھائے نقصان کا ڈر ہے تو برداشت کر لیں گے سبحان اللہ لوگوں کے بیچ میں جا کے کراؤڈ میں جا کے بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہو گیا یہی مکہ میں بتاؤں گا پھر اس کے بعد کیا کہ حضرت ابو ذر نے آپ لوگ کے تو جوش جذبات ہی مر چکے ہیں بلکل صبح سے بیٹھے ہوتے ہیں نا صبح اٹھتے ہیں بیت الخلہ جاتے ہیں شلوار گندے پہ لٹکیوی ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ لکلتا ہی نہیں ہے تو گھنٹا کھڑے رہتے ہیں وہاں جذبات آتے اس سے ختم ہو جاتے ہیں پھر وہاں بیٹھ کے پھر دوسرے کو ترس آتے ہیں باہر دوسرے تعلیم کھڑا ہوتا ہے پھر وہاں سے آئے پھر ادھر مسجد میں گئے وہاں سردے میں آدھی جماعت تو سو رہی ہوتی ہے سردے میں اٹھتے ہی نہیں ہیں پھر وہاں سے ایک روٹین ہے پھر وہاں جا کے گئے پھر ناشتہ کیا پھر کلاس لگی کئی سالوں سے ہی اس روٹین پر چلتے چلتے طلبہ کے جتنے بھی تازییں ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور فیوز اڑ جاتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں صبح آؤ مدرسے شام کو گھر جاؤ یہ روٹین ہوتی ہے صحیح یہ جو پڑ جانے والی روٹین ہے اس میں آدمی اختلاف اللیلی والنہار یہ اللہ نے بار بار ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے دن رات کا اختلاف تو انسان کی طبیعت میں بھی اختلاف ہے آپ اسکول کے بچوں کو دیکھو صبح صبح بھاگتے دوڑتے اسکول جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ شام کو بھرائے ہوتے ہیں آپ لوگ ادھر ہی سوکے ادھر ہی اٹھے پھر ادھر ہی گئے پھر ہی وہ آئے پھر مولانا قاسم صاحب پھر استاجی کی نصیتیں ہیں پھر یہ وہ ایک روٹین ہوتے 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 بھول جاتے ہیں پہلے یہ بھولتے ہیں کہ ہم جامیہ تو رشید میں کیوں آئیں اس کے بعد یہ بھولتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئیں یہ حساب ہوتا ہے چلو شام کو گھر جاؤ صبح دوڑتے دوڑتے آؤ اس سے طبیعت میں تازگی ہوتی ہے چلو بھئی ہاں تو یہ آگئے مسجد حرام میں حضرت عبودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام آگئے اس میں قریش پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبودر نے فرمایا یا معاشرہ قریش انی اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہہ اللہ کے سوا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں فَقَالُوا قُومُوا إِلَا حَذَا الصَّابِ سب نے کہا بھئی پکڑو اس کو یہ بے دین ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا باپ دادہ کے دین کو چھوڑ دیا فَقَامُون سارے کھڑے ہو گئے فَزُورِبت فَزُورِبت اتنا مارا گیا لِأَمُوتَ اتنا مارا کہ میں مر جاتا فَأَدْرَكَنِيَا الْعَبَّاسِ حضرت عباس آئے وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو حضرت عباس آئے انہوں نے فَأَقَبَّ عَلَيَّا انہوں نے مجھے بچایا میرے اوپر گر گئے ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ اور قوم سے کہنے لگے وَيْلَكُمْ تُمْ تَبَعَوْ جَاؤُ تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِّنْ غِفَار یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے تم اس کو قتل کر رہے ہو وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُكُمْ عَلَى غِفَار تمہاری تجارتیں جب ہوتی ہیں تم شام کی طرف جاتے ہو تو راستے میں غفار قبیلہ پڑتا ہے یہ بندہ مر گیا تو غفار قبیلہ سے تمہاری جنگ تمہاری تجارتیں ختم فَأَقْلَعُ أَنِّي کہتے ہیں وہ جب یہ سننا تو چھوڑ دی انہوں نے بولا بھائی یہ مسئلہ ہمارے لے کیا ہو جائے گا آگے ہماری تجارت بند ہو جائے گی بزنس کے پوائنٹ آف یو سے ہی جو ہمارا اقدام ہے یہ ٹھیک بزنس پوائنٹ آف یو سے ہم غلط کر رہے ہیں فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَضَ اب دیکھو حضرت ابو ذرحالہ کے مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ غفار قبیلے کو انہوں نے ان کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے لیکن عرب میں جو رشتداری ہے نا وہ بہت مضبوط ہوتی ہے یعنی وہ قوم خود ان کے خلاف جو مرضی کرے لیکن کسی اور کو نہیں کرنے دے گی سمجھتے ہو نا عرب نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ تو چونکہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کی قوم تو اب ان کو خودی مار دے گی ہمیں کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نے کچھ کیا نا تو ان کی قوم ہم سے انتقام لے گی حضرت عبودر کہتے ہیں جب صبح ہوئی ہے نا تو میں دوبارہ آ گیا حرم میں پھر میں نے نارا لگایا کتنی ہمت ہے یار آپ خود سوچو یار آپ کو کسی نے مارا کوٹا ہو محلہ چھوڑ کے ہمیشہ کے لئے بندہ شاٹ ہو جاتا ہے حضرت عبودر دوبارہ آئے اور کہنے لے گئے پھر وہی کہا کہ وہی کچھ ہوا جو کل ہوا تھا دوبارہ حضرت عباس آئے مجھ پہ گر گئے اور وہی انہوں نے قورش سے کہا کہ بھئی یہ غفار قبیلے کے ہیں ان کو یہ اگر مر گئے تو ہمارے لئے وہ تجارتی سفر بند ہو جائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو حکم دیا اپنے اسلام کو چھپاؤ یہ استحبابی ہے ان کی رعایت میں جیسے آج بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے جس کا بہت شخص خطرہ ہوتا ہے کہ والدین قتل کر دیں گے یا رشدار تو اس کو بھی کیا حکم دیا جاتا ہے بھئی چھپاؤ اسلام کو ہر آدمی میں اتنا تپڑ نہیں ہوتا دم نہیں ہوتا بہت زیادہ بعض دفعہ یہ عیسائی لوگ اتنا نہیں کرتے ہندو تو بالکل ہی اس کو یہاں حالکہ پاکستان اسلامی ملک ہے لیکن یہاں ہندو نہیں مسلمان ہونے دیتے کسی کو ہو جائے اتنی سخت اس کو ٹینشن دیتے ہیں جان کے دشمن ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں حالکہ ہم جو ہندو مسلمان ہوتا ہے اس کو ہم ترغیب دیتے ہیں کیا ہوا تو ہم بھئی کیا کر رہے ہو ہم تو جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھا سلوک کرو قرآن کا حکم ہے نا رشتداری جوڑو رشتداروں سے کٹو نہیں بس ان کو بتا دو بھئی میں آئندہ مسجد جاؤں گا مندر نہیں جاؤں گا ختم لیکن نہیں چھوڑتے وہ تو ایسی صورت میں کتمان اسلام ہے اسلام کو چھپایا جائے گا اللہ نمیہ نے اجازت دی ہے اس کی سمجھتے ہو اپنا خیال لکھیے گا لائن کے رہی ہے قرینہ ہے نا دیکھو قرائن تو واضح ہے نا کہ ہاں آگے ہے کہ جب اسلام ظاہر ہو جائے گا یعنی قوت پکڑ لے گا تو یہ نحی ارشاد ہے نا وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ میری رہایت میں تب ہی حضرت ابو ذر نے کہا میں سب کو بتاؤں گا تو نبی نے ان کو پھر منع نہیں کیا کہا بھئی تمہارے اندر اگر حمت ہے عظیمت ہے تو ٹھیک عظیمت تو یہی ہے کہ اسلام کو چھپایا نہ جائے رخصت ہے کہ چھپا لیا جائے جو آدمی خود حمت کرے گا نا تو وہ خود حمت کرے آپ کے مشورے پر حمت کرے گا تو پھر وہ حمت ہوگی نہیں آپ کسی کو کہہ رہے ڈٹ جا بھئی تو ڈٹ جا تو وہ نہیں ڈٹے گا اگر اس میں حمت نہیں ہوگی وہ اور ڈڑ جائے گا تو حمت والا کام عظیمت والا آپ اپنی مردی سے کریں دوسروں کو جو حکم دیا جائے گا وہ صرف اس حد تک حکم دیا جائے گا جو رخصت والا درجہ ہوگا چلو بھئی